نکیال تھا کوٹلی روڈ سیفٹی وال حفاظتی دیوار نہ لگانے اور اندھے موڑ نہ ختم کرنے پر احتجاج گزشتہ دنوں حادثہ میں شہید ہونے پر حکمرانوں محکمہ شہرات کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے مطالبات پر سماج بدل و تحریک نکیال کا علامتی احتجاج سماج بدل و تحریک کے راہنماؤں نے ایم ایم فائیو نیوز سے خصوصی گفتگو کی آئیے جانتے ہیں محمد مرتضی مغل سے موجود ہوں نکیال آزاد کشمیر مہر روڈ کوٹلی کی یہ روڈ ہے اس پہ جو سیفٹی وال ہیں وہ نہیں لگے ہوئے جس سے مختلف قسم کے حادثات ہوتے ہیں آئے روز حادثات کا سبب بنتی ہے اور آج سماج بدل و تحریک نکیال کے تمام ممرانوں نے اپنا احتجاج رکار درویا اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ان کا مزید کیا کہنا ہے آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ کوٹلی روڈ جو کہ آئے روز حادثات کا شکار ہوتی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ایک لمبے عرصے سے جو نکیال سے کوٹلی کی روڈ ہے یہ ایک قاتل روڈ کا روپ اختیار کر چکی ہے کھنڈرات کی شکل میں بنی ہوئی تھی اب جو یہ نئی روڈ تعمیر کی گئی ہے انتائی ناکس قسم کا اس میں میٹیریل ڈالا گیا ہے جگہ جگہ سے یہ بیٹھ گئی ہے ٹوٹ گئی ہے اور جو بجری جو کراشیائیں سے نکالی تھی وہ اس میں استعمال کی ہے اس کے علاوہ جو اندیک موڑ تھے ان موڑوں کو ختم نہیں کیا گیا اور خاص طور پر جو سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نکیال سے کوٹلی تک جو سیفٹی والا وہ نہیں لگائی گئی ہے اور اس وقت تک جو دو دن پہلے آدھسہ پیش آیا جس میں چھے لوگ ایک ہندان کے تھے وہ شہید ہوئے اور اس کے علاوہ کرش مشین کے پاس جو ایک آدھسہ پیش آیا تھا اس میں ایک درجن لوگ شہید ہوئے اس کے علاوہ جو اچھنا اختیکار بنانے کے لیے لوگ جو کوٹلی جا رہے تھے وہ چار لوگ تھے وہ شہید ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ایک بس گری بس کا بس کو آدھسہ پیش آیا تھا اس میں بیس لوگ شہید ہوئے ہیں اس وقت تک تین درجن سے زائد لوگ جو اس روڈ پہ شہید ہوئے ہیں لیکن ان حکمرانوں نے اندزامیہ نے محکمہ شہرات نے یا یہاں کے جو نکیال کوٹلی کے حکمران ہیں انہوں نے سیفٹی والا نہیں بنائیا اور اس حوالے سے آج سماج بدر و تحریک نے علامتی طور پر جو اندزامیہ کو حکم کو یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے اس حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا چلوں گا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں تقدیر پہ تو ہمارا کامل ایمان اور یقین ہے اس سے ارگز ہمیں انکار نہیں ہے کوئی فرار نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو ہے میں یہ عرض کرتا چلوں گا کہ تقدیر پہ تو ہمارا ایمان ہے ہی بطور مسلمان علاوہ ازی یہ بات ہے کہ اگر یہ جو کوٹلی نکار روڈ ہے اس پہ وہ سیفٹی والز اور برجیاں وغیرہ بنی ہوئی ہوتی تو کم از کم کہتے ہیں جو اقل مند قومے ہیں جو سیانے لوگ ہیں وہ آج سات سے تلخت جربات سے سبق اصل کرتے ہیں یہ جو لوگ یارہ تاریخ کو شہید ہوئے ہیں ہم ان کے گھر والوں ان کے قبیلے سے تذہیت کرتے ہیں اور دوسرا یہ روڈ کے اوپر جب بھی کوئی آج سا ہوتا ہے تو یہ اکمرانوں کی وجہ سے اور ریاست کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ کوٹلی سے نکار تک جتنے روڈ بنی ہوئی ہے اس پہ ایک سیفٹی وال بھی نہیں ہے جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ میکمہ شہرات اکمرانوں کی نیائلی ہے جو یہاں تک یہ جو روڈ بنی ہے اس پہ کئی حادثات ہو چکے ہیں اور یہاں پہ سیفٹی وال نہ ہونے کی وجہ سے یہ حادثات پیش آتے ہیں کیمران بابر مغل کے ساتھ مرتضی مغل بیورو چیف ایم ایم فائف نیروز نکیال آزاد کشمی